بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شرمت عمل کا ساتھوں سبق ہے پہلی نو میں حروف جارہ کا بیان چل رہا ہے تو حروف جارہ میں واؤ قسم اور تائے قسم بھی ہیں ان کا عشی ذکر ہوا ہے تو اب اس کے ساتھ قسم سے متعلق کچھ تفصیل یہ بیان کریں گے تو آج کے سبق میں آپ قسم اور جواب قسم سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے تو سب سے پہلے عبارت اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور پھر اس کی چاروں تراکیب ہم کریں گے تو عبارت اس طرح ہے اعلم انہو لابد للقسم من الجواب فانکان جوابه جملتا اسمیتا فانکانت مثبتتا وجب ان تكون مصدرتا بین اولام الابتدائی نحو واللہ ان زید قائم واللہ لزید قائم وانکانت منفیتا كانت مصدرتا بما ولا وان مثل واللہ ما زید قائم وواللہ لا زید في الدار ولا عمر وواللہ ان زید قائم وانکان جوابه جملة فعلية فانکانت مثبتا كانت مصدرتا باللام وقد او باللام وحده مثل واللہ لقد قام زید وواللہ لأفعلن كذا وانکانت منفیتا فانکانت فعلا ماضيا كانت مصدرتا بما مثل واللہ ما قام زید وانکانت فعلا مزارعا كانت مصدرتا بما ولا ولن مثل واللہ ما افعلن كذا وواللہ لا افعلن كذا وواللہ لن افعل كذا وقد یکون جواب القسم محذوفا ان كان قبل القسم جملة کالجملة التي وقعت جوابه مثل زید عالم واللہ ایو واللہ ان زید عالم او كان القسم واقعا بين الجملة المذکورة مثل زید واللہ عالم ایو واللہ ان زید عالم اس کا ترجمہ اس طرح ہے اعلم آپ جان لیجئے انہو لابدہ کہ بے شک ضروری ہے للقسمی قسم کے لئے من الجوابی جواب کا ہونا یعنی قسم کے لئے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے جب کوئی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم تو آگے وہ بات بھی بتانے چاہیے کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے جیسے یہ لعظر بننا زیدن ہے کوئی کام کرنے کی قسم ہوتی ہے کوئی کام نہ کرنے کی قسم ہوتی ہے تو آگے جو جواب قسم ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ احکام ہیں فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسمیتاً اگر قسم کا جو جواب ہے وہ جملہ اسمیہ ہو اور پھر اگر وہ مصبت ہے جملہ اسمیہ مصبت ہے منفی نہیں ہے تو واجب ہے ضروری ہے کہ اس کو شروع کیا جائے مصدرتاً کا مطلب ہے کہ اس کی صدارت میں اس کے شروع میں یہ حروف آنے چاہیے یا تو اس کے شروع میں اِنَّ آنا ضروری ہے یا لامِ ابتداء آنا ضروری ہے جیسے وَاللَّهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ تو یہ وَاللَّهِ قسم ہے زَيْدٌ قَائِمٌ جوابِ قسم ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور مصبت ہے تو اس کے شروع میں اِنَّ لَانَ ضروری ہے یا وَاللَّهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ یا لام لانَ ضروری ہے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے اور مصبت ہے تو اس کے شروع میں لام لائیا ہے وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً اس کا تعلق بھی جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے کہ جواب ایک عسم جملہ اسمیہ ہو لیکن مصبت نہ ہو بلکہ منفی ہو قانت مصدرتا تو اس کو شروع کرنا ضروری ہوگا یعنی شروع میں لانا ضروری ہوگا ما یا لا یا ان یہ تین حرف نفی ہیں عروف نفی ان میں سے کوئی حرف شروع میں لانا ضروری ہوگا جیسے واللہی ما زیدن قائمن تو زیدن قائمن جملہ اسمیہ ہے اور یہ منفی والا ہے تو اس کو ما سے شروع کیا ہے جملہ اسمیہ ہے اس کو لا سے شروع کیا گیا ہے منفی ہے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے یہ نافیہ ہے نفی ولا ان ہے اس کے ذریعے سے اس کو شروع کیا گیا ہے یہ زیدن قائمن ہے اس میں جو یہ زبر لگی ہوئی ہے یہ غلطی سے ہے حقیقت میں زیدن قائمن یہ متداور خبر مرفوع ہیں آگے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعَلِيَّةً اگر قسم کا جواب جواب قسم جملہ اسمیہ نہیں ہے جملہ فیلیہ ہے فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَتًا پھر اس میں دو صورتی ہوں گی یا تو وہ جملہ فیلیہ مصبت ہوگا یا منفی ہوگا اگر وہ جملہ فیلیہ مصبت ہے قَانَتْ مُصَدْرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ تو اس کو شروع کیا جائے گا یعنی اس کے شروع میں لائے جائے گا لام اور قد دونوں لقد یا پھر یہ کہ لام اکیلہ لائے جائے گا جیسے وَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ زَيْدٌ جُمْلَةً فِعَلِيَّةً ہے مصبت ہے تو اس کے شروع میں لام اور قد دونوں لائے گئے ہیں لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّكَذَا یہ بھی جملہ فیلیہ ہے مصبت ہے تو اس کے شروع میں صرف لام لائے گیا ہے تو ان دونوں میں سے لام اور قد دونوں یا پھر صرف لام ان میں سے کوئی لانا ضروری ہوگا وَإِنْ قَانَتْ مَنْفِيَّةً اس کا تعلق بھی جملہ فیلیہ کے ساتھ ہے کہ جملہ فیلیہ ہو لیکن مصبت نہ ہو بلکہ منفی ہو تو پھر اگر اس میں فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مزاربی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ قَانَتْ فِعْلًا مَازِيًا وہ جملہ فیلیہ جو منفی ہے وہ فیل ماضی ہے تو اس کو پھر شروع میں لائے جائے گا مَا مَا نَافِيَةً اس کے شروع میں لانا ہوگا ماضی میں مَا آتا ہے جیسے وَاللَّهِ مَا قَامَ زَيْدٌ تو قَامَ زَيْدٌ یہ جملہ فیلیہ ہے ماضی ہے تو اس کے ساتھ مَا لائے ہے وَإِنْ قَانَتْ فِعْلًا مُزَارِيًا اگر جملہ فیلیہ ہو اور منفی ہو اور وہ فیل مزارے ہو ماضی نہ ہو تو قَانَتْ مُصَدْرَةً بِمَا وَلَا وَلَن تو اس کے شروع میں ان تین حروف میں سے کوئی حرف لانا ضروری ہوگا یَمَا يَلَا يَلَن تو تینوں کی مثال دی ہے وَاللَّهِ مَا أَفْعَلَنَّكَزَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّكَزَا وَاللَّهِ لَنْ أَفْعَلَكَزَا وَقَدْ يَكُونُ جَوَابُ الْقَسَمِ آئی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے قسم کا جو جواب ہے محذوفاً و محذوف بھی ہوتا ہے یعنی قسم کے لئے جوابِ قسم کا ہونا ضروری ہے پیچھے شروع میں آپ نے پڑھا ہے لیکن جوابِ قسم اکثر تو لفظوں میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی محذوف بھی ہوتا ہے ان کا نا قبل القسم جملتن کب محذوف ہوگا اس کی دو صورتیں بتائیں ہیں ایک تو یہ کہ قسم سے پہلے ایک ایسا جملہ موجود ہو کل جملت اللہ تی وقات جوابہ ہو جو اس جملے کی طرح ہے اس سے ملتا جلتا ہے جو جوابِ قسم واقع ہوتا ہے جوابِ قسم قسم کے بعد ہوتا ہے تو اس سے ملتا جلتا کوئی جملہ قسم سے پہلے آ جائے تو پھر قسم کے بعد دوبارہ اس طرح کا جملہ جوابِ قسم کے طور پر لانے کی ضرورت نہیں ہے بعد والا جو جوابِ قسم ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے پہلے والا جو ملتا جلتا جملہ ہے وہ بھی وہی جوابِ قسم کے مشابعہ اور اس کے کہے مقام ہوتا ہے جیسے زیدن عالمون واللہی تو واللہی یہ قسم میں اس کے بعد زیدن عالمون جوابِ قسم ہونا چاہئے تھا لیکن اس طرح کا جملہ زیدن عالمون پہلے آ گیا ہے تو اب بعد والے جواب قسم کو حضف کر دیا گیا ہے تو حقیقت میں یہ اس طرح ہے اللہ کی قسم کے بے شک زید عالم ہے اور دوسری صورت جواب قسم کے محضوف ہونے کی یہ ہے کہ قسم جو جملہ ہے اس کے درمیان میں آ جائے تو اس صورت میں بھی جواب قسم محضوف ہوتا ہے جیسے تو جملہ ہے زید عالم قسم اس کے درمیان میں آ گئی ہے تو اب بعد میں جو زید عالم آنا چاہیے تھا قسم کے بعد جواب قسم وہ محضوف ہے یہ جملہ ہی اسی پر دلالت کرنے والا ہے اس کی قیم مقام ہے یہ بھی حقیقت میں اس طرح ہوگا کہ اللہ کی قسم بے شک زید عالم ہے یہ جو جواب قسم ہے یہ قسم کے بعد ہے جس کو اس جملے میں حضف کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس کی ترقیب ہیں چار قسم کی ترقیب اس میں کی جاتی ہے جو پہلی ترقیب ہوتی ہے اس میں ایک ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے جو اقسام آپ نے ساری ناہو میں پڑی ہیں تو مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں یہ عالم ایک لفظ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے اسم فیل حرف میں سے یہ فیل ہے اور فیل کی علامت کیا ہے کہ یہ امر ہے امر ہونا اور نہیں ہونا یہ فیل کی علامت ہے مورب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ یہ امر حاضر معروف ہے امر حاضر معروف یہ مبنی الاصل ہوتا ہے اسی طرح اس کے بعد یہ انہ ہے انہ ایک حرف ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے اسم فیل حرف میں سے یہ حرف ہے حرف کی علامت کیا ہے علامت یہی ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ حروف عاملہ میں سے عمل کرتا ہے یہ اور حروف عاملہ کی اقسام ہیں اس میں سے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اسی طرح الجواب مسئلہ نام اس کو لیتے ہیں یہ الجواب ہے تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے اور معرفہ نقرہ میں سے یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم معرف بلام ہے حلیف لام کے ساتھ جو معرفہ ہوتا ہے مذکر مونس میں سے یہ مذکر ہے کہ اس میں تاریش کی کوئی علامت نہیں ہے واحد تسنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے اور مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے اس کا عراب بدلتا رہتا ہے اس میں متمکن غیر متمکن میں سے یہ اس میں متمکن ہے اور اس میں متمکن کی سولا اقسام میں سے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف سہی یہاں پر اس کا جو عراب ہے وہ جری حالت ہے کسرہ کے ساتھ حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے اسی طرح مسئلہ یہ کانا ہے کانا کو اگر ہم لیتے ہیں تو یہ مفرد مرقب میں سے یہ مفرد ہے قسم فیل حرف میں سے یہ فیل ہے اور فیل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے اور مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ یہ ماضی ہے ماضی مبنی ہوتا ہے اور افعال عاملہ کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں سے یہ ایک قسم ہے افعال ناقصہ تو افعال ناقصہ میں سے یہ کانا اسی طرح یہ تکونوں ہیں یہ ان کے ساتھ یہ منصوب ہو جائے گا ان تکونہ تو ان تکونہ میں جو تکونہ ہے اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو یہ مفرد مرقب میں سے یہ مفرد ہے اسم فیل حرف میں سے یہ فیل ہے اور فیل کی علامت وہی ہے کہ اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے مورب اور مبنی میں سے یہ مورب ہے کیونکہ فیل مزارے ہے اور تاقید قنونوں سے اور جمع مونس کے نونوں سے خالی ہے لہذا یہ مورب ہوگا اور فیل مزارے کی جو اقسام ہیں اعراب کے اعتبار سے اس میں سے یہ پہلی قسم ہے صحیح اور اس کے جو اعراب ہیں ان میں سے یہاں پر اس کی نسبی حالت ہے فتحہ کے ساتھ ان کی وجہ سے یہ منصوب ہے نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے اور افعالِ عاملہ کی جو مختلف اقسام ہیں ان میں سے یہ افعالِ ناقصہ ایک قسم ہے افعالِ ناقصہ میں سے آئیے تو اسی طرح یہ اسم کی فعل حرف کی مختلف الفاظ کی طرح کی باب کے سامنے آگئی ہیں تو باقی بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو باقی الفاظ کی بھی ترقیب آپ اسی طرح خود کر سکتے ہیں دوسری ترقیب میں الفاظ کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں اعلم اور انہ کا جو تعلق ہے وہ فعل فاعل اور مفہول والا ہے یہ آگے پورا جملہ اس کا مفہول بن رہا ہے انہ اور ضمیر یہ اس کا اسم ہے لا بدہ لا لائنہ فی جنس ہے اور بدہ اس کا اسم ہے اور اس کا لا کے ساتھ تعلق خبر کا ہے لِلقسمی جار مجرور ہیں منالجوابی جار مجرور ہیں تو کانا اور جواب ہو کا جو تعلق ہے وہ اس کا اسم ہے یہ فعل ناکس ہے اور یہ اس کا اسم ہے جواب ہو ہو مضاف مضافلے ہیں جملہ تن کا کانا کے ساتھ تعلق خبر کا ہے یہ فعل ناکس کی خبر ہے جملہ تن اسمیتن یہ محصوب صفت ہیں اسی طرح کانت مصبتتن یہ فعل ناکس اور اس کی خبر ہے واجبہ اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ شرط اور جزا کا ہے یہ آگے سارا جزا بنے گا مصدرہ تن یہ فعل ناکس کی خبر ہے اسی طرح یہ متعلق اور متعلق کا تعلق ہے اور با اور انہ جار مجرور کا تعلق ہے انہ اور لامی لبتدہ ماتوف ماتوف فالی کا تعلق ہے لامی لبتدہ مضاف مضاف علی کا تعلق ہے نحو کا بعد ولے کے ساتھ مضاف مضاف علی کا تعلق ہے واللہی اور انہ زیدن قائمون قسم اور جواب قسم کا تعلق ہے انہ اور زیدن یہ عرف مشبہ بالفعل کا اسم اور قائمون یہ اس کی خبر ہے اس کا تعلق ہے اسی طرح واللہی اور لازیدن قائمون قسم اور جواب قسم آگے والے جو جملے ہیں وہ بھی اس سے ملتے جلتے ہیں تو اس میں آپ آسانی کے ساتھ سب کا آپس کا تعلق پچان سکتے ہیں زیدن اور عامرن ان کا آپس میں تعلق ہے ماتوف ماتوف حالی کا اور فدہاری اور زیدن کا تعلق مددہ اور خبر کا ہے فدہاری اجار مجرور ہیں اور علام وحتہو اس کا تعلق ذلحال اور حال کا ہے فعلا مازیا ان کا تعلق مصوف اور صفت کا ہے کانت مصدرتن فیل ناکس اور اس کی خبر کا تعلق ہے جواب القسمی یہ یکون و فیل ناکس کا اسم ہے اور یہ آپس میں ان کا مضاف مضافلی کے تعلق ہے محضوفاً یہ فیل ناکس کی خبر کا تعلق ہے اور قبل القسمی اس کا اس فیل ناکس کے ساتھ فیل ناکس کی خبر ہونے کا تعلق ہے قبل القسمی یہ مضاف مضافلی ہیں جملتن کا فیل ناکس کے ساتھ تعلق اسم کا ہے اور اس جملہ تن کا کل جملہ دی کے ساتھ تعلق مصوف اور صفت کا ہے الجملہ اور اللتی یہ مصول صلح اس کے ساتھ تعلق مصوف صفت کا ہے مصول صلح میں سمل کر اس کے صفت بنے گی اللتی اور وقات جوابہ ہو اس کا تعلق مصول صلح کا ہے وقات جوابہ ہو یہ فعل فعل مفہول کا تعلق ہے اور ای سے پہلے والا جملہ اور بعد والا جملہ مفسر اور تفسیر کا تعلق ہے ان کا قسمو یہ فرناکس کا اسم واقعا فرناکس کی خبر کا تعلق ہے بینہ کا تعلق کانا کے ساتھ مفول فی ہونے کا ہے الجملتی مضاف مضافلی ہیں الجملتی المذکورتی مصوف صفت کا تعلق ہے اسی طرح زیدن واللہی عالمون یہ ائی سے پہلے والا جملہ اور بعد والا جملہ ان کے تعلق مفسر اور تفسیر کا ہے اور زیدن یہ انہ کا اسم عالمون انہ کی خبر اور اس پورے جملے کا واللہی کے ساتھ تعلق قسم اور جواب قسم کا ہے تیسری ترقیب میں وجہ اعراب بیان کی جاتی ہے کہ ہر لفظ کا اعراب کیا ہے اور کس وجہ سے ہے تو ائی علم یہ عمر حاضر معروف ہے مبنی ہے انہ حرف مبنی ہے وہ زمیر اسم غیر متمکن ہے مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے یہ انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے لا حرف مبنی ہے بدہ یہ منصوب ہے لا نفیجنس کا اسم ہونے کی وجہ سے لام حرف مبنی ہے قسم مجرور ہے عرف جر کی وجہ سے من حرف مبنی ہے الجواب مجرور ہے عرف جر کی وجہ سے فا اور ان دوروں غروف مبنی ہے کان فیل ناکس فیل ماضی ہے مبنی ہے جواب اس کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے وہ زمیر اسم غیر متمکن مبنی ہے مذافلی ہونے کی وجہ سے محلن مجرور ہے جملتا منصوب ہے فیل ناکس کی خبر ہونے کی وجہ سے اسمیتاً منصوب ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے جملتاً کی اسی طرح فا ان حرف مبنی ہے قانت فل ماضی مبنی ہے مصبتتاً منصوب ہے فل ناکس کی خبر ہونے کی وجہ سے وجبہ فل ماضی مبنی ہے ان یہ حرف مبنی ہے تکونا فل مزار منصوب ہے ان ناسبہ کی وجہ سے مصدرتاً منصوب ہے فل ناکس کی خبر ہونے کی وجہ سے با ان او یہ سارے غروفیں مبنی ہیں لامی یہ مجرور ہے با حرف جر کا جو مجرور ہے اس پر یہ عطف ہونے کی ورے سے الابتدائی مجرور ہے مضافلی ہونے کی ورے سے نحو یہ مرفوع ہے مبتدائی محضوف کی خبر ہونے کی ورے سے واللہ ہی واؤ حرف مبنی ہے لفظ اللہ مجرور ہے واؤ قسم جو ہوتا ہے یہ عرف جر ہوتا ہے یہ عرف جر کی ورے سے مجرور ہے انہ حرف مبنی ہے زیدن یہ انہ کا اسم ہے عرف مشبب فعل کا اس ورے سے منصوب ہے قائم انہ کی خبر ہے مرفوع ہے اسی طرح واللہ ہی یہ جار مجرور ہیں لفظ اللہ مجرور ہے عرف جار کی ورے سے لزیدن مبتدہ ہونے کی ورے سے مرفوع ہے قائم خبر ہونے کی ورے سے مرفوع ہے اسی طرح آگے یہ جو الفاظ ہیں تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں ما لا ان وغیرہ یہ حروف ہیں مبنی ہیں تو ان سب کا آپ اسی طرح یہ عراب کی وجہ معلوم کر سکتے ہیں جملتاً فعلیتاً یہ محصول صفت ہیں تو جملتاً یہ فعل ناکس کی خبر ہونے کی ورے سے منصوب ہے اور فعلیتاً یہ اس کی صفت ہونے کی ورے سے منصوب ہے اور اللامی یہ مجرور عرف جار کی ورے سے وحدہ یہ منصوب ہے یہ ذلحال کا حال ہونے کی ورے سے حال منصوب ہوتا ہے اور لَأَفْعَلَنَّا یہ فعل مزارع ہے مبنی ہے کیونکہ یہ تاقید کے نون کے ساتھ ہے فعل مزارع کے ساتھ نون تاقید ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے اسی طرح یہ افعالا تاقید قنون کے ساتھ ہے تو یہ بھی مبنی ہے یہ بھی تاقید قنون کے ساتھ ہے یہ مبنی ہے افعالا یہ فل مزار مورب ہے اور یہ عرف نسب آگیا ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے جواب مرفوع فل ناکس کا عصم ہونے کے وجہ سے القسمی مجرور مزافلی ہونے کے وجہ سے محضوفا یہ منصوب ہے فل ناکس کی خبر ہونے کے وجہ سے ان حرف مبنی ہے کان فل ماضی مبنی ہے قبلا یہ منصوب ہے فل ناکس کی خبر ہونے کے وجہ سے یہ خبر مقدم ہے جملتن مرفوع فل ناکس کا اسم ہونے کے وجہ سے قسمی مزافلی ہونے کے وجہ سے مجرور ہے اور کاف حرف مبنی ہے الجملتی مجرور ہے عرف جر کی وجہ سے اللتی اسم موصول اسم غیر متمکن ہے مبنی ہے وقات فل ماضی ہے مبنی ہے جوابہ منصوب ہے اس وقات فعل کا مفہول بھی ہونے کے وجہ سے زمیر اسم غیر متمکن ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے مضافلی ہونے کی وجہ سے مثلو یہ مرفوع ہے مثالو مبتداء محضوب کی خبر ہونے کی وجہ سے زیدن مبتداء ہے عالمون خبر ہیں دونوں مرفوع ہیں اس وجہ سے ای حرف مبنی ہے انہ حرف مبنی ہے زیدن انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے عالم انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے قسم فرناکس کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے واقعا فر ناکس کی خبر ہونے کے لئے سے منصوب ہے زیدن عالم مبتداء اور خبر ہونے کے لئے سے مرفوع ہیں واللہ ہی جار مجرور ہے ای حرف مبنی ہے واللہ ہی جار مجرور ہے اِنَّ حرف مبنی ہے زیدن اِنَّ غیسم ہونے کے لئے سے منصوب ہے اس کے بعد چوتھی ترکیب میں مکمل پورے جملے کی ترکیب کی جاتی ہے تو یہ ترکیب اس طرح ہوں گی اے لم یہ فعل ہے اس کے اندر انتا ضمیر ہے مرفو متصل وہ اس کا فائل ہے انہ حرف مشبہ بالفعل ہے وہ ضمیر انہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے لا لا نفی جنس ہے بدہ یہ لا کا نفی جنس کا یہ اسم بن رہا ہے للقسمی یہ جار مجرور یہ متعلق ہوگا ثابت ان کے لئے من الجوابی یہ بھی جار مجرور اسی ثابت ان کے متعلق ہوگا تو ثابت ان یہ اسم فائل اپنے دونوں متعلقات سے مل کر لا نفی جنس کی خبر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمی خبریہ ہو کر جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کی خبر بنیں گی تو یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ بتاویل مفرد علم فعل کے لئے مفہول بہی بنے گا پورا جملہ مفرد کی تاویل میں ہوگا اور یہ مفرد یہ اس فعل کے لئے مفہول بہی ہے تو فعل اپنے فعل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا یہ امر ہے تو یہ انشائیہ ہوگا آگے یہ شرط اور جزا والے جملے ہیں ان شرطیہ ہے کانا فعل ناکس جوابو ہو مضاف مضافلی سے مل کر فعل ناکس کا اسم جملتن مصوف اسمیتن صفت مصوف صفت سے مل کر فعل ناکس کی خبر فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط اول آگے پھر شرط آرہی ہے دوسری تو یہ شرط ہے شرط اول فان اس میں پھر فاجزائیہ ہے اس شرط کے لئے آگے جزا بنے گی یہ ساری تو ان میں دوبارہ شرط شروع ہو رہی ہے ان شرطیہ کانت فعل ناکس اس کے اندر زمیر اس کا اسم ہے مصفتتن اس فعل ناکس کی خبر ہے یہ فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ثانی ہے یہاں سے آگے اس شرط ثانی کی جزا شروع ہوگی تو وجبہ فعل ہے فعل ماضی ان ناسبہ ہے مستریہ ہے تکونہ یہ فعل ناکس ہے اس کے اندر زمیر اس کا اسم ہے مصدرہ تن اسی کا اسم مفعول ہے با حرف جرح انہ ماتوفالی او عرفیتف لا مل ابتدائی مضاف مضافلی سے مل کر ماتوف یہ دونوں ماتوف ماتوفالی سے مل کر با حرف جرح کے لئے مجرور جار مجرور سے مل کر یہ مصدرہ تن اسم مفعول کے مطالق اسم مفعول اپنے مطالق سے مل کر یہ فعل ناکس کی خبر فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر چونکہ یہ ان مستریہ ہے تو یہ مستر کی تعویل میں ہو کر وجبہ کا فائل ہے یعنی ویسے یہ فعل تو فائل نہیں بن سکتا لیکن فعل مستر کی تعویل میں ہو کر مستر پھر یہ وجبہ کا فائل بنے گا تو یہ فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ جزا ہے اس شرط ثانی کی پھر یہ شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائیہ ہو کر یہ پورا جزا بنے گی اس شرط اول کی تو یہ شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائیہ ہوگا پھر مثال ہو مبتداء محضوف ہم مانیں گے مضاف مضافلیس مل کر مبتداء محضوف نحو مضاف واللہی یہ جار مجرور سے مل کر اقسم و فیل کے متعلق ہے اقسم و فیل اس کے اندر ضمیر فائل ہے فیل فائل متعلق سے مل کر یہ قسم انہ عرف مشبہ بالفیل زیدن اس کا اسم قائم خبر عرف مشبہ بالفیل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ماتو فالی آگے واو عرف عطف کی ہے یہاں پر یہ لکھنے میں رہ گیا ہے واو عرف عطف ہے اور پھر یہ واو یہ قسمیہ ہے جارہ ہے اور لفظ اللہ مجرور اجار مجرور اقسم و فیل کے متعلق فیل فائل متعلق سے مل کر قسم لزیدن مبتداء قائم خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر یہ جملہ انشائیہ ہو کر ماتوف یہ دون جملہ ماتوف ماتوف علی سے مل کر نحو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثال و مبتداء کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گا آگے پھر اسی طرح ترقیب ہوگی ان شرطیہ ہے قانت فیل ناکس ضمیر اس کا عصم منفیتا یہ اس کی خبر ہے فیل اناکس اپنے عصم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فیل یہ خبری ہو کر شرط یہ آگز کی جزا ہے کانت فیل اناکس ضمیر اس کا عصم مصدرتا سیگہ اسم و مفہول باہر فجر ما لا اور ان یہ تینوں ماتوف ماتوف علی سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر سیگہ اسم و مفہول کے مطالق سیگہ اسم و مفہول اپنے مطالق سے مل کر فیل اناکس کی خبر فیل ناکس اپنے عسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل یہ خبریہ ہو کر یہ جزاہ ہے شرط کی شرط اور جزاہ سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا مثالہ ممتدہ محضوف مثل و مضاف واللہی جار مجرور اقسم فیل کے مطالق یہ فیل فائل مطالق سے مل کر قسم ماہ نافیہ ہے مشابہ بلیسہ زیدن اس ماہ مشابہ بلیسہ کا اسم قائمان ماہ مشابہ بلیسہ کی خبر تو یہ ماہ مشابہ بلیسہ اپنے عسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر یہ ماہ توفالیہ ہے یہ واو عرفیتف ہے اور یہ واو عرفیجر قسمیہ لفظی اللہ مجرور اجار مجرور اقسم و فیل کے مطالق فیل فائل مطالق سے مل کر قسم یہ لا ہے لا نافی جنس ملغا عن العمل یعنی یہ ایک صورت ہوتی ہے جس میں معرفہ کو دوبارہ مقرر لائے جاتا ہے لا کو بھی دوبارہ لائے جاتا ہے تو اس میں لا کا عمل نہیں ہوتا ملغا عن العمل اسے کہتے ہیں زیدن ماتوفالی اور یہ جو عامرن ہے یہ ماتوف ہے ماتوف ماتوفالی سے مل کر یہ مبتدہ ہے فدداری جار مجرور ثابت ان کے مطالق ہو کر یہ خبر ہے یہ جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے مقرر جو لائے گئے یہ زائدہ ہے تو یہ مبتدہ اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر یہ ماتوفالی ماتوف ہے یہ واو عارف اعتف اور یہ دوسرا واو یہ قسمیہ جارہا ہے لفظ اللہ مجرور جار مجرور اخصیم و فعل کے مطالق فعل فعل مطالق سے مل کر قسم ان یہ نافیہ ہے زیدن مبتدہ ہے قائم ان خبر ہے یہ جو اس میں نصب لگا ہوئے زبر یہ ٹھیک نہیں ہے زیدن مرفوع ہے یہ ان نافیہ ہے تو زیدن مبتدہ خبر قائم ان خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم ہے قسم جواب قسم سے مل کر یہ ماتوف تو یہ تین جملے ماتوف ماتوف علیہ سے مل کر یہ مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثالوں کی خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا آگے پھر ان شرطیاں ہیں کانت فیل ناکس جوابوہو مضاف مضافلی سے مل کر اس کا اسم جملتاً مصوف فعلیتاً صفت مصوف صفت سے مل کر فیل ناکس کی خبر فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر یہ شرط اول پھر فاجزائیہ ہے ان یہ شرطیہ کانت فیل ناکس ضمیر اس کے اسم مصبتتاً یہ فیل ناکس کی خبر فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر شرط ثانی جار مجرور ہے اور یہ بھی جار مجرور دونوں ماتوف ماتوف علی سے مل کر یہ متعلق ہوں گے مصدرتن سیگہ اسم محفول کے سیگہ اسم محفول اپنے متعلق سے مل کر فرناکس کی خبر فرناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلی خبری ہو کر جزا بنے گی اس شرط ثانی کی یہ شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائیہ ہو کر یہ پھر جزا بنے گی اس شرط اول کی تو یہ شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائیہ ہوگا پھر آگے مثال و متضا محضوف ولہی اقسم و فعل کے متعلق ہو کر قسم لقد یہ لام تقید کے لئے قد تحقیق کے لئے قام زیدن فعل فعائل سے مل کرbehلہ فعیل خبری ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر معتوف علی ولہی اقسم فعل کے متعلق ہو کر قسم معتوف ماتوف ماتوف علی سے مل کر مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثالو کی خبر مبتداء خبر س مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوگا وَإِنْ كَانَتْ مَنفیتاً ان شرطیاں ہے کانت فیلِ ناکس اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے منفیتاً اس کی خبر فیلِ ناکس اپنی اسم اور خبر س مل کر جملہ فیلی خبریہ ہوگا یہ پھر شرط اول فاجزائیہ ان شرطیاں کانت فیلِ ناکس ضمیر اس کا اسم فیلن ماضیان موصول صفت سے مل کر یہ فیلِ ناکس کی خبر فیلِ ناکس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہوگا یہ شرط ثانی کانت فیلِ ناکس ضمیر اس کا اسم مصدرتن یسی کا اسم مفعول ہے باہر فجر ما مجرور جار مجرور سے مل کر سی کا اسم مفعول کے متعلق یسی کا اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر فیل ناکس کی خبر فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر یہ جزا ہے شرط ثانی کے لیے تو یہ شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائیہ ہو کر جزا ہے شرط اول کے لیے شرط جزا سے مل کر یہ جملہ شرطی جزائیہ ہوگا مثال او مبتدام احزوف مثل او مضاف واللہ اقسم او فیل کے مطالق ہو کر قسم ما نافیہ ہے قام زیدن فیل فائل سے مل کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثالو کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا آگے ان شرطیہ ہے کانت فل ناکس ضمیر اس کے اسم میں فعلن مصوف مزاریان صفت مصوف صفت سے مل کر فل ناکس کی خبر فل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فل یا خبریہ ہو کر شرط کانت فیل ناکس ضمیر اس کے اسم مصدرتن سیغہ اسم مفعول باہر فجر ما اور لا اور لن یہ تینوں ماتوف ماتوف آلی ہیں یہ ماتوف ماتوف آلی سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر مصدرتن سیغہ اسم مفعول کے مطالق سیغہ اسم مفعول اپنے مطالق سے مل کر فیل ناکس کی خبر فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر یہ جزا ہے اس شرط کے لیے شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا مثالو متتا محضوف مثلو مضاف واللہی جار مجرور اقسمو فعل کے متعلق ما افعلن کذا ما نافیہ ہے افعلن فعل زمیر اس کا فائل ہے کذا مفہول بھی فعل فعل مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر ما افعلن فعلی واؤ عرفیتف اور پھر واللہی جار مجرور اقسمو فعل کے متعلق فعل فعل متعلق سے مل کر قسم لا افعلن فعل زمیر اس کا فائل کذا مفہول بھی فعل فعل مفہول بھی سے مل کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ما افعلی ماتوف واؤ عرفیتف اور یہ واو جارہ ہے قسمیہ جارہ لفظ اللہ مجرور جار مجرور اقسمو فعل کے متعلق فعل فعل متعلق سے مل کر قسم لن افعال فیل زمیر فائل قذا مفول بھی فیل فائل مفول بھی سے مل کر جملے فیل savage خبریا ہوکر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیا انشائیا ہوکر ماتوف یہ تین جملے ماتوف ماتوف خالی سے مل کر مسلو کا مضافلہ ہی ہے مضاف مضافلی سے مل کر مثالو کی خبر ابتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوگا اگر قد عرف التقلیل ہے یکونو فیل ناکس ہے جواب مضاف القسم مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر یہ فیل ناکس کا اسم محضوفا فیل ناکس کی خبر فیل ناکس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل یہ خبریہ ہو کر یہ جزا مقدم ہے بعد میں شرط آرہی ہے شرط مؤخر ہے جزا مقدم ہے ان شرطیہ ہے کانا فیل ناکس قبل مضاف القسم مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر یہ فیل ناکس کی خبر ہے خبر مقدم جملتن موصوف کاف حرف جر الجملتی پھر موصوف اللتی اس میں موصول وقعت فعل ضمیر اس کا فائل جوابہو مضاف مضافلی سمل کر یہ اس وقعت کے لئے مفول بھی وقعت فعل اپنے فائل اور مفول بھی سمل کر جملت فعل کے خبریہ ہو کر یہ اللتی کے لئے صلح موصول صلح سمل کر یہ صفت ہے الجملہ کے لئے موصول صفت سمل کر یہ مجرور ہے کاف عرف جر کے لئے جار میں جرور یہ ثابتتن کے مطالق ہو کر صفت ہے اس جملتن کی جملتن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اسم ہے مؤخر فعل ناکس کا یہ فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ماتوفالی بنے گا آگے اس کا بھی عطف اسی پر ہے او یا عرف عطف کان فعل ناکس القسم یہ فعل ناکس کا اسم ہے واقعاً یہ فعل ناکس کی خبر ہے بین مضاف ہے الجملتی موصوف المذکورتی صفت موصوف صفت سے مل کر یہ مضافلی ہے مضاف مزافلی سے مل کر یہ مفعول فی ہے فعل ناکس کے لئے فعل ناکس اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریا ہو کر یہ ماتوف ہے اس والے جملے کے لیے تو یہ ماتوف اور ماتوفالی سے مل کر یہ شرط مؤخر بنے گی اس جزا کے لیے تو یہ جزا مقدم ہے شرط مؤخر ہے تو شرط جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائیہ ہوگا درمیان میں ان مثالوں کی الگ ترقیب ہوگی مثالوہ مبتداء محضوف مثلو مضاف زیدن مبتداء عالمون خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر یہ مشابہ ہے جواب قسم محضوف کے واللہی جارم جرور اقسم فعل کے متعلق فعل فائل متعلق سے مل کر قسم اس کے بعد جواب قسم زیدن عالمون محضوف ہے تو وہ جواب قسم ہے یہ قسم اور جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوگا یہ پورا مل کر مفسر ہے اے حرف تفسیر واللہی جارم جرور اقسم و فعل کے متعلق ہے انہ حرف مشابہ بالفعل زیدن اس کے اسم عالمون اس کی خبر ہے حرف مشابہ بالفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوکر تفسیر مفسر تفسیر سے ملکر مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر یہ خبر ہے مثالہ ممتداء محضوف کی ممتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اسی طرح یہاں بھی مثالہ ممتداء محضوف مثلو مضاف زیدن ابتداء ہے عالمون خبر ہے اور واللہی جار مجرور اقسم و فعل کے متعلق ہو کر قسم ہے یہ ممتداء اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم کے مشابہ ہے قسم اور جواب قسم سے مل کر یہ مفسر ای حرف تفسیر واللہ جار مجرور اقسم فعل کے متعلق فعل فعل متعلق سے مل کر قسم انہ حرف مشبب الفعل زیدن انہکا اسم عالمن انہکی خبر حرف مشبب الفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریاں ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمی انشائیوں کا تفسیر مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثالو مبتداء محضوف کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا